انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام انصاف میں تاقیر انصاف سے انکار کی عملی تفسیر بن گیا ہے ماتحد عدالت اور ہائی کورٹس میں مقدمات کی غیر ضروری التواہ نے انصاف کے متلاشی سائلین کی زندگی اجیرنگ کر دی ہے انتہائی اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ بھی زیر التواہ کے حسز کی تعلات پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ کی بلند ترین سزا پر پہنچ گئی ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق عدالت عزمہ میں تیس جون تک زیر التواہ اور مقدمات کی تعداد چبون ہزار نو سو پیسٹھ ہو گئی ہے رپورٹ پہ بتائے گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التواہ سویل پیٹیشنرز کی تعداد انتیس ہزار سات سو چہتر تک پہنچ گئی ہے زیر التواہ سویل اپیلوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو چار ہے جبکہ زیر التواہ فوجداری درخواستوں کی تعداد آٹھ ہزار نو سے کیانوے ہے رپورٹ کے مطابق زیر التواہ نظر سانی درخواستوں کی تعداد ایک ہزار چار سو تیرہ سی زیر التواہ آئینی درخواستوں کی تعداد ایک سو اکسٹھ جبکہ زیر التواہ فوجداری اپیلوں کی تعداد ایک ہزار چورہ سی ہے سپریم کورٹ میں پچیس اس کو دنوٹس سمیت ایک رفرنس بھی زیر انتبا ہے کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے زیر انتبا کیسز کا امبار سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کا شاق سانہ ہے البتہ چیف جسٹس سوبراتہ بندیال کے دور میں ایک ہزار زیر انتبا کیس بڑھے جبکہ سابق چیف جسٹس گلزار احمد کے دور میں سپریم کورٹ میں دس ہزار سزائد نئی کیسز کا اضافہ ہو گیا تھا پچھلے سال دو فروری کو جب چیف جسٹس سوبراتہ بندیال نے بطور چیف جسٹس سرف اٹھایا تھا سپریم کورٹ میں کل ترپن ہزار نو سو چو سٹھ مقدمات زیر انتبا تھے اس عرصے میں دو ہزار کیسز نمٹائے گئے توقع ہے کہ اس وقت موسم گرمہ کی تاتیلات کی وجہ سے زیر انتبا مقدمات کی تعداد مزید بڑھ جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ کے زیادہ تر جج اس وقت مقدمات کی سماعت نہیں کر رہے اہم بات یہ بھی ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں پندرہ جج کام کر رہے ہیں جبکہ دو آسامیاں خالی ہیں اکام پاکستانی کے لیے انصاف کے متلاشی کے لیے عدالتوں میں مقدموں میں تاقیر اور پھر ان کے انصاف تجزی سے نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا قومی بہران اور مسئلہ ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بیرسٹر سعاد رسول ماہر آئینوں قانون بھی ہیں بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا سپریم کورٹ سے لے کے ڈچلی عدلیہ تک آپ نے کوئی میننگ فول ڈرائیب دیکھی جس کے ذریعے زیرہ التوا مقدمات کو کم کیا گیا ہو اور وہ نمبرز واقعی کم آئے ہوں اور انصاف کی فراہمی میں ہم نے دیکھا ہو کہ تیزی آئی ہے اور اس میں بہتری آئی ہے نہ کہ یہ کہ اس وقت جس صورتحال ہے سپریم کورٹ سے نیچے عدالتوں تک ہے وہ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر زیرہ التوا مقدمات پہنچ گئے ہیں کہیں کوئی میننگ فول ڈرائیب دیکھی ہم نے رائٹ فرم دی سپریم کورٹ تل لوگ جنیشری کے کوئی اس قسم کی نتیجے میں زیرہ التوا مقدمات کی تعداد میں کمی ہوئی ہو اس کو رپورٹ کیا گیا ہو کہ دیکھیں ہم نے ایفورٹ کیا اور یہ کم ہو گئے نہیں خان صاحب the short answer is کہ نہیں اور اس پہ تھوڑی سی بات کرنے سے پہلے میں یہ واضح کرتا چلوں کہ دیفنس سے شروع کرنا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ اور عدالتی administrative machinery کا یہ defense ہے کہ بھارت میں بھی بہت زیادہ ہمارے سے کہیں گناہ زیادہ cases pendency میں ہیں دیگر ممالک کے اندر ہیں لیکن ہم سب پاکستانیوں کو اور میں بطور وکیل ایک officer of the court کے ناتے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سے بدترین نہیں بلکہ ہم سے بہتر examples کو follow کرنا چاہیے ایسے cases بھی ہیں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ pendency zero ہے یعنی کہ وہاں پہ آج جو نیا case فائل ہوتا ہے وہ کل سنا جاتا ہے ہفتے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ pendency zero ہے ہم نے دیکھا ماضی کے اندر کہ جب بھی خاص طور پہ افتخار چودری صاحب کے وقت سے کہ یہ جو cases کو کم کرنے کی تعداد یا pendency کو کم کرنے کی تعداد ہے اس کے اوپر ہر دفعہ out going chief justice کہتے ہیں جی ہم نے کوشش کرنے کی بڑی کوشش کی ہم نے بڑی efforts کی لیکن judges کم تھے مقدمات زیادہ تھے litigation happy environment ہے اور جو incoming chief justice ہوتے ہیں ہر tenure کے وہ یہ ایک نیا عہد کرتے ہیں کہ میں اپنے tenure میں pendency کو کم کرتوں گا لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اقدامات کیے گئے یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ effort ہوئی ہے یہ innovation لائی گئی یہ سبق سیکھا گیا اس کے ذریعے جو process ہے اس کو اس طریقے سے اس کو streamline کرنے کی کوشش گئی اس کے راستے میں جو recovery تھی ان کو دور کیا گیا اس کو بہتر بنایا گیا جن ملکوں میں پہلے dependency ہوتی تھی انہوں نے اگر بہت بہتر کیا تو اقدامات کر کے کیا وہ ہوتے رہے اور اس کے بعد cases پھر بھی اگر نہ ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہمیں نظر تو آئے کہ یہ پورے نظام میں بڑی اصلاحات آئی ہیں مگر پھر بھی بڑھ لیں وہ ایک الگ بات ہے وہ مجھے دکھا دیں کہ وہ کوئی کوشش ہوئی ہو جو ٹھوس کوشش ہو خان صاحب آپ نے بلکل درست فرمایا اس طرح کی کوششوں کے وعدے تو ہم نے سنے لیکن اس طرح کوشش نہیں دیکھی unfortunately پچھلے کچھ عرصے میں میں اس میں واضح کرتا چلوں کہ مختلف اوقات میں لاہور کے اندر لاہور ہائی کورٹ کی حد تک ایک دسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم ایک کورٹ مینجمنٹ سسٹم انٹریوز کروایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم عدالتوں کے اندر پرانے کیسز کو ریڈ لسٹ کیسز کہیں گے پھر کچھ کیسز کے اوپر لکھ دیا جائے گا کہ اجرنمنٹ نہیں ہوگی یہ اولڈ کیس ہے اس پر ہم فیصلہ کریں گے تاکہ جو ماضی میں دس پندرہ بیس سال کے کیسز ہیں ان کو پریفرنشل بیسز پہ ریڈ کاؤز لسٹ کو جلد از جلد سن کے اس کے اندر فیصلے کیے جائیں اور اجرنمنٹ نہ دی جائیں اسی طرح ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایک نوٹفکیشن پاس کیا کہ ہم کیسز میں اجرنمنٹس نہیں دیں گے لیکن یہ تمام چیزیں تو بڑی ٹاکٹیکل لیول کی ہیں اس سے ہمارا جو ایک بڑا بہیمت ہے کیس پینڈنسی کا جو سپریم کورٹ لیول پہ کم ہائی کورٹ لیول پہ کم برڈسٹرک کورٹ لیول کے اوپر لوگوں کو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے ہائیر کورٹ پہ بھی ہے لیکن ڈسٹرک کورٹ میں بہت زیادہ ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ ٹکنالوجی اس حد تک ڈیولف کی گئی ہو تاکہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو کیس پینڈنسی کے اندر کچھ مدد ملے اور ساتھ ہی ساتھ اس یونیفورم کو پہنے میں خان صاحب میں اس بات کو بھی بازے بلند کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر صرف جوڈیشری کا رول نہیں کچھ بار کا بھی رول ہے جب ہم دیکھیں گے کہ وکلا حضرات اپنے گروہوں کی وجہ سے پولٹیکل افیلیشنز کی وجہ سے دھڑوں کی وجہ سے عدالتوں پہ پریشر ڈال کے کچھ کیسز نہیں چلنے دیں گے کہیں سٹیز لے کے تو کیسز کو التباہ میں ڈال دیں گے کہیں سٹرائک کال کر دیں گے تو بھی یہ التباہ لٹگنٹس کے لیے مزید درپیش ہوتا جائے گا اصل ایفورٹ جو ہونے والی ہے خان صاحب وہ دونوں پئیوں کی ہے اس گاڑی کی ایک سائیڈ کا پئیہ جوڈیشری اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی دوسری سائیڈ کا پئیہ بار نہیں ٹھیک کر سکتی جب تک یہ دونوں ایک کنسرٹڈ ایفورٹ نہ کریں اور ایسی ایفورٹ ہم نے نہیں دیکھی بلکہ ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری اور بار کے درمیان تو کچھ عرصہ محاذر آئی چلتی رہی اور میں تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جوڈیشری جس قسم کے آرڈرز کرتی ہے ایکزیکیٹیف کے معاملات میں جو ایکزیکیٹیف کے مسائل جوڈیشری کے سامنے آتے ہیں جس طریقے سے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ یہ کر کے لائیں بارہ گھنٹے کے اندر یہ کر کے لائیں اور تالیس گھنٹے کے اندر آپ یہ کر کے لائیں ایکزیکیٹیف کے لیے جیسے آرڈرز کرتی ہے جوڈیشری تو جوڈیشری ہے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستانیوں کی دعائیں لینے کے لیے اس انصاف کی نظام کچھ آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کریں آرڈرز کریں یہ تو کم از کم آپ اپنے گھر کے اندر تو کر لیں خان صاحب میں آپ کی اس دعا میں آمین شامل کرنا چاہتا ہوں اور ایک چھوٹی سی گزارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں بات آپ نے بالکل درست کی کہ جو ٹرانسپیرنسی کے انڈیپینڈنس کے ٹکنالوجی کے ایفیشنسی کے سٹینڈرڈز جوڈیشری کہتی ہے کہ واپڈا میں ہونے چاہیے یا اوگرہ میں ہونے چاہیے یا پیمرہ میں ہونے چاہیے یا کسی حکومتی دپارٹمنٹ میں ہونے چاہیے یا کسی ریگولیٹر میں ہونے چاہیے اس طرح کی بندش یا اس طرح کے سٹینڈرڈز جوڈیشری نے اپنے اوپر ماضی میں بالکل بھی نہیں لگائے اور پچھلے دس بارہ سال کے اندر افتخار چودری صاحب کے وقت کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جن کیسز کے اندر کچھ ہیڈ لائنز زیادہ بنتی ہیں انفورچنٹلی ان کیسز کو جلدی بھی سنا گیا اس میں گورنمنٹ کو بھی امبارس کیا گیا پرائیوٹ پارٹیز کو بھی کچھ جگہوں کے اوپر کچھ زیادہ امبارس کیا گیا Thank you so much بیرس فساد رسول ہمارے ساتھ کے کمرشپ ریگرز دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پرگرام کے باقی ساتھ واپس آئے